میرا اخلاق جس ملک میں محفوظ نہیں میرا پہلو جس ملک میں محفوظ نہیں میں آسد ادین اویسی میں اس ملک میں ازر پرس کٹیگری نہیں لوں گا آسد ادین اویسی صاحب کا جو نام ہے وہ ایک شیر سے جوڑا جاتا ہے آسد ادین اویسی صاحب کا گھر پہ مسسل حملہ ہو رہا ہے ہر دو مہینہ تین مہینہ انتر انتر ہمارے قائد کے گھر میں جو حملہ ہوتے رہتا ہے ہم لوگ تو اس کا سخت مضمت کرتے ہیں اور ہندوستان کے سرکار سے ہم لوگ یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں مطالبات رکھتے ہیں کہ آپ دوشی کو پکریئے اگر جنید ناصر کو اگر زندہ جلایا جاتا ہے تو میم اس کا بات کرتا ہے اگر نرسی کا پیپر کو کوئی فارکے اگر پارلیمنٹ کا اندر میں اگر کوئی اس کو فارنے کا اگر طاقت رکھتا ہے تو وہ میرا صدر بیرسٹر آسد ادین اویسی صاحب ڈنگالی مسلمانوں پہ جو بنگلہ دیشی بول پہ ان کو جو حریصمنٹ کیا جاتا ہے الگ الگ ریاست میں اس کا خلاف میں پارلیمنٹ میں بولنے والا وہ بیرسٹر آسد ادین اویسی صاحب لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسیملی الیکشن کے بعد آسد صاحب ڈر گیا ہے ٹی ایم سی ایر رولر پارٹی سے اس کے ورد میں کیا کہیں گے جس شخص کا گھر میں بار بار آکرمن ہوتا ہو جن کو ساتھ فٹ سے بھی کم کے دوری میں جن پہ سیون راؤنڈز فائرنگ کیا گیا اور اس کے بابو جیت بھی وہ شخص پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے یہ بولے کہ مجھے زی پلس کٹیگری سیکیورٹی نہیں چاہیے ہندوستان کا ہوم مینسٹر جہاں بول رہا ہے کہ آپ زی پلس کی سیکیورٹی لے لیجیے آسد ادین صاحب اور ہمارا سر کا درد کو آپ دور کیجئے لیکن باریس سر آسد ادین اوہیسی اسی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہتے ہیں کہ میرا اخلاق جس ملک میں محفوظ نہیں میرا پہلو جس ملک میں محفوظ نہیں میں آسد ادین اوہیسی میں اس ملک میں زی پلس کٹیگری نہیں لوں گا جتنا محفوظ وہ رہیں گے اتنا محفوظ میں رہوں گا یہ میرا قائد آسد ادین اوہیسی صاحب ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آسد ادین اوہیسی صاحب ڈر جاتے ہیں وہ سب سے بڑے درپوک ہے سب سے بڑے جھوٹے ہیں سب سے بڑے فسادی ہیں وہ لوگ اسدودین ویسی صاحب کا جو نام ہے وہ ایک شیر سے جوڑا جاتا ہے وہ کبھی ڈرنے یا گھبرانے کا نام نہ مجلس ہے اور نہ مجلس کا قائد ہے آپ نے کہا کہ اسدودین ویسی کے مطلب گھر پہ بار بار اٹاک ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کیا بلوں گے کون مطلب کون کرتا ہے اسے پر کیوں ہوتا ہے یہ تو گورنمنٹ کا ذمہ دار تھا کہ ان کو کھوچ کے نکالا جائے جنہوں نے شوٹنگ کیا آسد صاحب پہ آج وہ آج وہ فری ہے گھوم رہا ہے اس کا کوئی جیل نہیں ہوا اس کا خلاف کوئی uepa نہیں لگا کچھ نہیں لگا تو یہ کون کر رہا ہے کس مقصد سے کر رہا ہے بار بار صرف آسدودین ویسی صاحب کا گھر پہ مسسل حملہ ہو رہا ہے ہر دو مہینہ تین مہینہ انتر انتر ہمارے قائد کے گھر میں جو حملہ ہوتے رہتا ہے ہم لوگ تو اس کا سخت مضمت کرتے ہیں اور ہندوستان کے سرکار سے ہم لوگ یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں مطالبات رکھتے ہیں کہ آپ دوشی کو پکریے کہیں یہ تو نہیں کہ آپ دوشی کو بڑاوہ دے رہے ہیں کہیں یہ تو نہیں کہ آپ دوشی کو بڑاوہ دے رہے ہیں اور مجھے سب سے سب سے چوکنے والا بات یہ لگتا ہے کہ جو الگ الگ سیاسی تنظیم ہے جو لوگوں نے سیکلوریزم کا بوجھ اپنا کندوں میں لے گے رکھا ہے نام نہات سیکلور پارٹی جو لوگ بول رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے گرہ تنتر بہندوستان کے پجہ تنتر ہندوستان کے سنگویدان کے لیے ہم لوگ سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کا زبان سے ایک ایک نیندہ اور مزمت کا شبد ہم لوگ نہیں سنتے ایک member of parliament جن کو با کتنا دفعہ بیشٹ سرپس ریشٹ MP کا جن کو خطاب ملا ہے آج ان کا گھر میں اٹاک ہوتا ہے ایک بھی ہم لوگ condemnation نہیں سنتے الگ الگ سیاسی تنظیبوں سے دیکھئے کتنا نفرت ہے ان کو دلیت آدیواسی اور منورٹی کے سیاسی خائل سے سیاسی قیادت سے اتنا نفرت ہے ان کو یہ condemnation نہیں کر سکتے یہ پارٹیز بہت ہے لیکن منورٹی کا کیا کوئی بھی ایک بھی problem کیا solve ہو چکا ہے آپ مجھے منورٹیز کا ایک بھی problem دکھا دیجئے جس کا انہوں نے solution دیا ہو ہم تو یہ بولیں گے کی اتنا پارٹیز ہے تو صرف میم ہی کیوں منورٹی کا بات کرتا ہے اگر جنید ناصر کو اگر زندہ جلایا جاتا ہے تو میم اس کا بات کرتا ہے اگر نرسی کا پیپر کو کوئی فار کے اگر پارلیمنٹ کا اندر میں اگر کوئی اس کو فارنے کا اگر طاقت رکھتا ہے تو وہ میرا صدر بیریسرہ سدندین ویسی صاحب رکھتا ہے اگر بیری ورکرز کو لے کے کوئی بات کرتا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو وہ بیریسرہ سدندین ویسی صاحب ہے بنگالی مسلمانوں پہ جو بنگلہ دیشی بول پہ ان کو جو harassment کیا جاتا ہے الگ الگ ریاست میں اس کا خلاف میں پارلیمنٹ میں بولنے والا وہ بیریسرہ سدندین ویسی صاحب ہے آپ مجھے بولیے جب اتنا پارٹی ہے تو منورٹی ایشو میں سے میم ہی کیوں بولتا ہے وہ لوگ کیوں نہیں میم کے ساتھ دیتے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں میم کے ساتھ دے رہے ہیں میم ان کا جو مقصد ہے وہ ہے کی بنگال کے اقلیتوں کا اور ہندوستان کے بھی اقلیتوں کا ایک سیاسی لیڈرشپ تیار ہونا ہے ایک سیاسی پلیٹ فارم کو تیار کرنا ہے ایک سیاسی قائدین کو ہم لوگوں کو اسٹیبلش کرنا ہے اس مقصد سے ہم لوگ آگے بھر رہے ہیں گھرد فہمی ہے مغربی بنگال میں دیکھئے ایم آہ بیدان صاحبہ جو چناؤ تھا دو ہزار اکیس میں ہم لوگ وہاں چھے سیٹ میں لڑے اس سے پہلے بیرشرا صدود دین اویسی صاحب وہ مغربی بنگال میں تشریف لائے تھے اور ایک الائنس کے لیے بھی ان کو بولا گیا تھا اور آئین وقت میں یہ کانگریس اور بہاہ مہازیوں نے جس طریقے سے میم کا ساتھ قدداری کر کے اور وہ پورا سنجکتہ موچہ سے میم کو الگ رکھتے ہوئے ایک الائنس بنائے اس کے باوجود ہم یہاں پہ مغربی بنگال میں الیکشن لڑے اور اس کے بعد مسسل ہم لوگ الگ 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 موضوعات پہ ہم لوگ تحریک کرتے رہے انیس خان کا ایشیو سب سے پہلے میم اٹھایا تھا انیس خان کا ایشیو میں میم ارسٹ بھی ہوا اس کا بعد بھریپور میں جو چار جیل کسٹڈی ڈیتھ ہوا وہ بھی میم اس ایشیو کو اٹھا کے سی اڈی انکوائیڈی کروایا اس کے بعد ہم لوگ نے اور بھی بہت الگ ایشیو سیک سابر علی کا جو ڈم ڈم پولیس جیل کسٹڈی میں جو ان کا جو موت ہوا وہاں بھی ہم لوگ ہیں مائیگرنٹ لیورز کو لے کے میم بہت بات بول چکا ہے مغربی بنگال کے سرکار کو کہ زیادہ تر جو اکشریت جو بنگال کے جو منٹی پاپولیشن ہے وہ مائیگرنٹ لیورز ہے ان کے لیے ایک الگ سا دیپارٹمنٹ بنایا جائے فرفرا شریف کو لے کے میم نے اندولن کیا کہ ڈائریک فرفرا شریف کے لیے بس سرویس ہونا چاہیے ہم لوگ کے چٹی دینے کے بعد وہاں بس سرویس شروع ہوا لیکن بات یہ ہے کہ مغربی بنگال میں جو رولنگ پارٹی کا جس طریقے سے جو ایک آتنک اور جس طریقے سے وہ لوگ ہر اوپوزیشن پارٹی کو ہمیشہ کچلنے کا کوشش کیا ہے وہاں ہماری لڑکو لوگ کو بھی ہر جگہ میں دڑا کے دھمکا کے وہ لوگ اتنا دن چلا اس کے باوجود میم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ پانچائت الیکشنز کا ہم لوگ یہاں پہ پرپیرشنز لے رہے ہیں اور پانچائت میں انشاءاللہ ہم لوگ ضرور حصہ داری کریں گے اور انشاءاللہ ہر جگہ میم اور مجلس دیکھے گا اسمیلی الیکشن میں میم کا کوئی میم کھاتا نہیں کرتا ہے بنگال پہ تو پانچائت الیکشن پر آپ لوگ دیکھیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہر الیکشن میں ہم لوگ جیتے ہیں ہر پارٹی لڑتا ہے جیتنے کے خواہش میں انشاءاللہ لیکن شکستیں ہم لوگ ٹڑتے نہیں ہیں ہم لوگ آج ہاریں گے کل ہاریں گے پرسو بھی ہاریں گے لیکن ہم لوگ ایک زمانہ تیار کر رہے ہیں ہم لوگ ایک جنریشن کو تیار کر رہے ہیں منورٹی پاپلیشن جو ہے مگریبی بنگال میں بھیک فٹ پاپلیشن ہے لیکن ہم لوگ بہت ہمت اور صبر رکھتے ہوئے ہیں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ یہ امید پر آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ضرور جیتیں گے ایک عرم لاغتا ہے جہاں جہاں بیجے پی بہاں بہاں میم بیجے پی کو ہیلپ کرنے کے لیے میم ہر جگہ پہنچاتے ہیں اس کے بارے میں کیا بولیں گا ناغلائن تھیپورہ میگھالائیہ کے بارے میں آپ کیا بولیں گا وہاں تو ایمائیم نہیں تھا دیکھیں کیا ہے نا ایمائیم مطلب اقلیوتوں کا سیاسی قیادت تیار ہو مضبوط ہو یہ کوئی نہیں چاہتا تو بس آروپ لگانا یہ لوگ جانتے ہیں لیکن کیا ان لوگ جواب دے سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اندر بیجے پی جو جو بلز لاتا ہے اس کا وہ لوگ کیوں نہیں ویروت کرتے ہیں اس کا ویروت سے ایمائیم کیوں کرتا ہے یہ جو دس پرسن کوٹا ای ویس کے لیے انٹرڈیوز کیا گیا اس کو تو کانگریس نے بھی سمرتن کیا الگ الگ جو نام نیہاد جو سیکلر پارٹیاں ہیں ان لوگ نے بھی اس کا سمرتن کیا اس کا تاون کیا لیکن میم نے اس کا ویروت کیا تو آپ یوے پی کانون کو دیکھ لیجئے سیئے ای 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 جو پارلیمنٹ کا اندر اس کا ویروت کر رہا ہے لیکن کانگریس بی جی پی ایک ہو جاتا ہے تو جہاں جہاں ایڈیولوشی کا مسئلہ آتا ہے جہاں بلس کا مسئلہ آتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سب پارٹیاں بیجے پی کے ساتھ دیتا ہے اور میم اکیلہ اس کا ویروت کر رہا ہے تو یہ اکتم بے بنیاد ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جہاں بیجے پی وہاں ایم آپ بتائیے نورتیش میں کہا ہے ایم نورتیش میں تو ایم نہیں لڑا آپ یہ آپ آپ مجھے حساب دیجئے کہ جتنا بھی ریاست میں اسمبلی الیکشنز ہو رہا ہے میم کتنا سیٹ لڑتا ہے اور باقی سیٹوں پہ بیجے پی کیسا جیتا ہے باقی سیٹوں پہ کیسا بیجے پی تھی ایک بے بنیاد الزام ہے ان لوگ کو مسلمانوں کا یا بیک ورڈ کمیونٹیز کا سیاسی قیادت نہیں چاہیے بس لوگوں کو مسلیڈ کرنے کے لیے یہ سب قسم کے یہ لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں میم کا ایکچول ایجنڈا کیا ہے ہمارا ایکچول ایجنڈا ہے کہ ہندوستان کے جو اقلیت دلیت آدیواسی سماج ہیں ان کا ایک سیاسی طاقت ایک پلیٹ فورم مضبوط بنے اور ہندوستان کے سنگویدان کے تحت ہم لوگ اپنی سیاسی طور سے اپنے ادھیکار کا سنگرام اندولن تحریک آگے براتے رہے ہیں بنگول میں اسد صاحب اور کبھی آئیں گے بھی یا نہیں بھاریشتر اسد الدین ویسی صاحب ہندوستان کے اقلیت دلیت اور ادیواسیوں کا لیڈر ہے اور وہ ہندوستان کا ہر ایک جگہ میں جاہاں رہا ہے جہاں مظلوم ہے جہاں لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے مغربی بنگال میں بھی انشاءاللہ عید کے بعد براتے رہیشتر اسد الدین ویسی صاحب ضرور آئیں گے انشاءاللہ اور ان کا ہر ایک جگہ ان کا یہاں پہ ہم لوگ جلسہ بھی ارینج کرنے کے لیے آج ہم لوگ میٹنگز میں بیٹے ہیں کہ کیسا اسد صاحب کا جلسہ کو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کامیاب بنا سکے یہ خوش خبری بنگال کے لوگوں کے لیے ہے کہ کچھ دن پہلے بومبے میں اے آئی ایم آئی ایم کا نیشنل آہ کانفرنس ہوا جہاں بیریشتر اسد صاحب نے مغربی بنگال آنے کے لیے انہوں نے اپنا خواہش کو ظاہر بھی کیا کیونکہ ہم لوگ نے ان کو آہ ریکویس کیا تھا کہ آپ مغربی بنگال آئیے تو وہ بلائیں کہ ضرور جب آپ لوگ بلائیں گے ہم آئیے تو ہم لوگ بس اسی ارینجمنٹ اور پرپریشنز میں ہے کہ عید کے بعد انشاءاللہ بیریشتر اسد صاحب کو مغربی بنگال میں ہم لوگ ضرور ان کا یہاں پہ کامیاب جلسہ organize کیا جائے گا دیکھیں ڈڑھنے اور گھوڑانے کا نام تو مجلس ہے نہیں لیکن یہ ایک سنگویدانک طور سے ایک ہندوستان کا سیاست کے لیے ایک گوھر و فکر کی بات ہے کہ ایک مینسٹری پارلیمنٹرین پاولیٹیکل پارٹی جو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں جس کا ایک بہت لمبا سا ایک ریکوارڈ رہا ہو آج ان کے قائد ان کے نیشنل پریسیڈن پہ بار بار اٹاک ہو رہا ہے آج یہ مجلس پہ ہو رہا ہے کل دوسرا بھی پارٹیکل پارٹی میں ہو سکتا ہے ہم لوگ کوئی بنانا ریپبلک میں تو رہتے نہیں ہیں ہم لوگ جمہوریت میں رہتے ہیں جمہوریت میں الگ الگ سیاسی تنظیم رہے گی الگ الگ لوگوں کا رائے گا الگ الگ پارٹیکل اپینین رہے گا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو قتل کرتے ہیں یہ چیز تو ہمارے پاروسی ملک میں ہوتا ہے تو ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے تو یہ گوڑا فکر کی بات ہے بنگول میں سامنے پانچات الیکشن ہے تو بنگول میں میم کا یہ دیکھ نہیں رہی کمزور بڑھ گئے اس کے بارے میں کیا بلنگا دیکھیں جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے ایک کہاوت ہے لیکن وہ بکنے مالا سامان چاہے جتنا بھی فالٹو کیوں نہ ہو تو ایم آئی ایم جو ہے زمینی سطر پر کام کر رہا ہے ہر بات میں میڈیا کے سامنے چھیک چلانا ہم لوگوں کا کام نہیں ہے کیونکہ ہمارے کندوں میں ذمہ داری اور بھی بہت بڑا ہے ہم کو اپنا بیک ورڈ کمیونیٹی کو ایک سیاسی لیڈرشپ تک پہنچانا ہے بینا وجہ چھیکنا چلانا میڈیا کے سامنے جانا یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے دوسرا بات ہے کہ جو پولٹیکل ٹارگیٹنگ ہوتا ہے وہ مائنورٹی کا لیڈرشپ ہوتا ہے ہاں تو اس لیے ہم لوگ بہت حکمت اور بہت اتیاد تحت ہم لوگ آگے بھر رہے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ زمین پہ ہیں کام ضرور کر رہے ہیں سنگٹھانی طور سے ہم لوگ آگے بھی بھر رہے ہیں لیکن بینا وجہ ہم لوگ جا کے بس اپنا وجود کو پروف کرنے کے لیے آپ لوگ میڈیا کے سامنے کوئی بھی ایشو میں کھڑا ہو کے چک چلاتے رہے یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے ہم لوگ اور بھی بہت سیریس کام میں ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھئے گا کہ میم دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے اور میم کو لے کے الگ الگ سیاسی تنظیم کو کیا ریاکشن آتے رہے گا انشاءاللہ عید کا بعد آپ دیکھتے رہیے گا بنگال میں میم کو بڑھا آنے کے لیے اور کیا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا سب سے بڑا پلان تو ہمارا یہ ہے ہم لوگ بانگال میں پانچ بڑا جلسہ کریں گے جس دن ہمارے کائن یہاں پہ آئیں گے وہی دن مجلس کا یہاں سب سے بڑا پارٹی کا اسٹابلشمنٹ ہوگا انشاءاللہ اور افکورس ہم لوگ پاس ارگنیزیشنل پلان سے ممبرشپ ڈرائیب ہم لوگوں کا چل رہا ہے ابھی تک ہم لوگ کا ممبرشپ ڈرائیب بہت سکسیس فل ممبرشپ ڈرائیب رہا ہے ہم لوگ یہاں پہ ہر ایک جگہ میں ہم لوگ چھوٹا چھوٹا مطلب موبائل کیمپیننگز کر رہے ہیں ہم لوگ کچھ کچھ areas کو target میں رکھتے ہوئے ہم لوگ اپنا political کیمپین چلا رہے ہیں main main issues پہ ہم لوگ جتنا ہو سکے ground level پہ اپنے workers کو active کر رہے ہیں organizationary جیسا move کرنا چاہیے ہم لوگ ضرور move کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا جو ہمارا بولتا ہے نا کی سب سے بڑا جو ہمارا plus point ہے asset ہے وہ بارشترہ صدق دن ویسی صاحب ہے اور ابھی تو بانگال میں game شروع نہیں ہوا اب game تو اسی دن شروع ہوگا جب asal player میدان میں اترے گا انشاءاللہ ابھی سب rehearsal چل رہا ماتم ابھی آپ جس کو بھی دیکھ رہیے سب rehearsal چل رہا ہے اصل game اسی دن ہوگا جب rehearsal practice ختم ہوگے main world cup کا semi final کھیلا شروع ہوگا اس دن ہمارے قائد یہاں اتریں گے اسی دن بانگال کا game asal شروع ہوگا اب سب کو practice کرنا ہے warm up کرنا کرنا ہے دیجئے ہم لوگ تو ہمیشہ warm up رہتے ہیں بنگال میں اور بھی پارٹیاں ہیں تو میم اکیلے سب سے کیسے لگیں گے ہم لوگ کسی سے لڑائی کرنے نہیں آئے ہم لوگ اپنا community کا سیاسی leadership کو establish کرنے آئے ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے ہمارا لڑائی کسی سے نہیں ہے ہمارا جو سنگرام ہے ہمارا جو تحریک ہے وہ عدیکار کا ہے وہ ایک minority leadership کا ہے کیا ایک مسلمان ایک دلیت ایک عدیباسی کو حق نہیں ہے کی وہ اپنا leadership دیکھیں کی وہ اپنا political platform تیار کریں میرا سنگویدان حق دیتا ہے religious minorities کو کی وہ اپنا associations بنا سکتے اپنا political formations بنا سکتے ہے اس حق کے تحت ہم لوگ آگے پر رہے ہیں ہم کسی سے لڑ نہیں رہے ہم کوئی ہم نہ کوئی government بنانے آئے ہیں نہ کوئی government گرانے آئے ہیں ہمارا اپنا لڑائی اپنا قیادت کو بیدان سبھا میں پہنچانا ہے اپنا قیادت کو لوگ سبھا میں پہنچانا ہے تاکہ یہ جو پیچھا جو backward تپکات ہے جو دلیت آدیواسی اور مسلم سے ان کا آواز بیدان سبھا میں بھی گوجے اور لوگ سبھا میں بھی گوجے اور پنچائت علاقوں میں جو زلا پریشد ہو یا گرامہ پنچائت ہو یا پنچائت سمیتی ہو یا وارڈ لیول میں counselors ہو ہر ایک سطر میں minorities ڈلیت اور آدیواسی کا ایک political voice رہنا چاہیے اور وہی political voice کا لڑائی ہے میبنے راہے